دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی عزرات تشریف فرماؤ سلوات پڑنا عظیم عبادت ہے بلند تر سلوات پڑو نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ علی دعوی خالق ہے علی خالق و مالک دانام بلند وازنال چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ گھر وسدرین جا وسدرے و دیرے وسدرین جتن نبیین دے سردار نبید ذکر ہوندائے اچھی آواز دنال اطراف کرے سو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدرین اینجن بھائی جنجن جنن یا دھڑکن ایج مودت علی یا عباد یا تمیر ان اگلے بچھلے یا کو زبان ہوکے دو میں ہاتھ بلند کر کے ختمے براندہ سواب حاصل کرو اچھی بولو حیدری و نعرہ حیدری درود بلند وازنال پڑھلو بی جان وقت جو فرصت نہیں بڑی جلدی دنال اپنی نوکری دے ابتدا کرنا چاہنا جشن امام حسن بادشاہ ہے آجدہ مقصد کیا ہے راز کیا ہے سب تو پہلے دے میری طرف ہوں تمام موالیاں نے حیدر کرارنو جشن ظہور سبز کباز شہنشاہ بادشاہ پاک مولو حسن بھیر دیر مبارک ہوئے مقصد کیا ہے جشن سخی ہے دوستو موقع سعید ہے میرا لفظہ نالسفر کرو انشاءاللہ تعالی بادشاہ سکے بلدعا فرمائے جے جشن سخی ہے دوستو موقع سعید ہے اور جشن امام خلد کے گھر کی قلید ہے جشن سخی ہے دوستو موقع سعید ہے اور جشن امام خلد کے گھر کی قلید ہے یہ جشن کیا ہے میں تو ہوں بس اتنا جانتا منکر کی آج موت ہے مومن کی عید ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگیاں خیاتی اللہ جی کیا بات میرے حصہ دی خرائد مل گئی میرے حصہ دی خرائد مل گئی سارے جواب دے گا کیا بات ہے کیا بات ہے وہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں توڑے میں یار سماعت دی کیا بات ہے علی دی دی دیتو انہوں سلامت رکھے سوائے گم میں شبیر دے دنیا دا کوئی گم نہ بیکھو میں لمبہ نہ کر جاں میں تُسا سلوات پڑھو میں نوکری پاک دی تلاوت کرو سارے مل کے سلوات پڑھو ذرا اچھی یہ آواز دینا بسم اللہ رحمان رحمہ بولاند صلوات یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے جڑے چودہ اندھی دہلیز تسجدہ کر دیو سر جو میں نتیجہ دیمنا چانا یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے اور انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے نتیجہ دیمنا چانا یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے اور انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے اور کرا کے جشن ہمیں بتاتے ہیں زمانے والوں کو وہ ہم ہی لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے بلو جی جو میں میں نے ٹیم ملے اپنے مکتصر ٹیم دے ویچ مکمل نوکری ادا کرنی چاہنا ہوں یہ جناب دی اجازت ہوئی کوئی 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 دو قصیدے سنا لیئے میرے باج بول احترام بھائی شجر عباس انہا دہ حکم وعدہ وفا ہو گیا بھرامن دی زیارت ہو گئی ایک قصیدہ میرے بھرامن نیٹ تے سنیا اس قصیدے دیوے جا تو انہا منہ دعوت دیتی میں جناب دیئے جھولی ہیں جو قصیدہ تلاوت فرمانا چاہنا ایک سلوات پڑھو ذرا اچھی آواز لو میں سناؤں قصیدہ میرا ارادہ ہے جیسے دون پروگرام جو قصیدہ سنائی ہے لو میں سناؤں قصیدہ میرا ارادہ ہے اور میں لوں گا خلد علی کا یہ تم سے وعدہ ہے لو میں سناؤں قصیدہ میرا ارادہ ہے اور میں لوں گا خلد علی کا یہ تم سے وعدہ ہے اور علی کے پاک نعرے سے جس کو بھی بخار ہو جائے بس سمجھ لینا کہ وہ ہی حرام زیادہ ہے کیا بات بڑا سونے استقبال جنگی حجاز ہے جی قصیدہ سنائیے ایک میلے کے سلوات پڑھو ذرا اچھی آواز دینا پنجابی زبان دا قصیدہ مرہوم زاکر سائی منظور حسین شیخ قریہ لے انہوں نے لکھا ہے قصیدہ اس قصیدہ دا سواب سائیوں راندی رونوں سالے سواب آپ جیڑے بھیجینے رب نے ہونا سر داراندہ کیا کہنا سر داراندہ کیا کہنا سر داراندہ کیا کہنا آپ جیڑے بھیجینے رب نے ہونا سر داراندہ کیا کہنا سر داراندہ کیا کہنا پاکلی تو گھنکے دے مہنی تائیں انہوں نے باراندہ کیا کہنا پاکلی تو گھنکے دے مہنی تائیں انہوں نے باراندہ کیا کہنا مدینہ دا بازار نبینہ دا سر دار حسنہ ان شریفہ انہوں نے دیکھن دیاں تے سوار مہاراں مہاراں نا نا مسجد مسجد تو گھار گھر تو مسجد مسجد تو گھار صحابی دیٹھا دیکھا نا نا یا رسول اللہ سواری کیڑی سونی پہ لگ دیئے جیڑے بھیلے بار بارا کھا سواری کیڑی سونی پہ لگ دیئے اسے لے سرکار محمد مصطفیٰ صحابی دے پاسے دٹھاؤ دیکھ گھر کیڑی کی تیس سن توجہ دا تالیبان توجہ دا تالیبان سن اسواری جے اے قابل تاریف ہے سن اسواری جے اے قابل تاریف ہے جے اے آنکھیں اگر تے کھو کیڑی تکلیف ہے اے جے ہی اسواری تے چڑڑن والے اسواراندہ کیا کہنا اے یہاں کیا باد ہے سڑھی دن کے ہو گئے علیدی دیتوانو سلامت رکھے لو جی دو تو ترائیا مینٹ ہور میرے پاسے تکلی اے tegenاابن ایک سلوات پڑھو چی جواز دین آرہا سلوات تا پنہ عظیم عبادت ہے بلند تر سلوات پڑھو اللہ خدرانے 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 اللہ خدرانے